بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ سب کا ہمارے تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آپ سب سے گجارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آج کی پہلی نیوز یہ ہے کہ جتے بھی ایڈوکیشنز ہیں انسٹیٹویشنز ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو پرائیویٹ ہو کسی کے بینڈر میں چلنے والے ہو آٹانوموس ہو تمام کے اوپر اب جو ہے سعودی ٹیچر ہوں گے سعودی ہیڈ ماسٹر ہوں گے سعودی ہیڈ میسٹر ہوں گے سعودی پرنسپل ہوں گے پورا جو ہے اب سعودی لوگ ہی چلائیں گے تو اس میں شاید تعلیم انشاءال اچھی ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈین اسکول آئی ای 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 شاید یہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ چلتا ہے ایم بی سی کے تھرو لیکن حالات جو ہے آگے جانے کے بعد ہی پتا چلیں گے جب تمام اسکول کھلیں گے بچے جائیں گے تب ہی پتا ہوگا ابھی فیلال یہ ہے کہ یہ نیوز ہے اور ابھی جتنے بھی اسکول سے پریویٹ وغیرہ جتنے اسکول سے سوک کے اوپر اب سعودی ٹیچر سے لے کے سعودی پرنسپل تک وہ ہوں گے دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی شیڈول نہیں دیا گیا کہ فلائٹس کب آن ہوگی کب چلے گی کیونکہ جتنے بھی فلائٹس ابھی انڈیا پاکستان یا کسی اور کنٹری میں چل رہے ہیں وہ صرف جو ہے چارٹر فلائٹس ہے چارٹر فلائٹس ہے اور وہ اس کا قرائے بھی زیادہ ہے اور وہ انہی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جو جن کو امرجنسی ہے جیسے پیگنٹ ہو رہت ہے یا فیملی کے لیے کسی کا انتخال ہو گیا امرجنسی میں ہے تو ایسے لوگ جو ہے پیوریٹی میں بہت سار لوگ چلے گئے ایسے اس میں لیکن ابھی تک کوئی ریگولر فلائٹس کے لیے ابھی تک کوئی شیڈول نہیں آیا لہذا ہم آپ کو یہ نیا اپڈیٹ نہیں دے سکتے جب آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے یہی ابھی تک کی یہ نیوز ہے آج کی اہم خبریں ناظرین یہ ہے کہ یہ جو اقامہ ہے پہلے ایک سال کا بنتا تھا مطلب ہر سال تجد ہوتا تھا اور پانچ سال تک وہ ویلی ڈیٹی تھی لیکن ابھی جو ہے ابھی جو انفرمیشن آ رہی ہیں وہ ایوری ائر تو آپ کو کرانا ہے تجد تین سال تک چلے گا یہ ایسی انفرمیشن آئی بھی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ انڈسٹریل کا جو اقامہ ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے اور جو اقامہ ٹریڈنگ کمپنی کا ہوتا ہے اس پر چارج لگتا ہے اور ایک اہم خبر یہ ناظرین جیسے انڈیا پاکستان یا دبائی سے جو لوگ گلف سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور فلائٹس ریگولر فلائٹس اوپن نہیں ہونے کے وجہ سے وہ لوگ اپنے اپنے کانٹریز کو نہیں جا سکتے تو ان لوگوں کے لیے پرسنلی اگر آپ ان کے کفیل ہے یا اگر آپ ان کے آپ کے خریب رشتہ رہے تو آپ کو ان کا پاسپورٹ لے کے آپ کو پرسنلی جوادات جانا چاہیے جوادات میں اربی میں ایک لیٹر ملتا ہے وہ ہی آفیس رتے ہیں مکتب وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو ایک پندہ ریال ریال بیس ریال وہ لوگ فیس چارج کرتے ہیں اور سو ریال آپ کو جو ہے ہر مہنے کا exit entry لگاتے وہ لوگ اس کے چارج لگتے ہیں اور کم سے کام اگر آپ تین مہنے کا medical کرا لیے تو آپ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ تین مہنے کا اور ایک مہنے کا ایک ہی چارج ہے تو تین مہنے کا medical کرا لیں اور سو ریال یہ فیس ہے یا online pay کرنا ہے پھر آپ یہ فارم لے کے جوادات میں جائے وہیں پہ آپ کو جو ہے appointment مل جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ایک مہنے کے لیے آپ کو exit entry لگا کے دے دیگا جوادات والا اور آپ کا جب flight open ہوگا اس میں آپ کو چل جانا ہوگا تو جو آپ کو ایک مہنے کا جو مل رہا ہے اگر اس میں flight آپ کے شروع نہیں ہوئے تو آپ کو دوبارہ دوبارہ جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے expire ہونے سے تین دن expire ہونے سے ایک ہفتہ پہلے یا expire ہونے کے تین دن تک آپ کو یہ جانا ہے ورنہ دس ہزار ریال فائن ہے تو آپ جو ہے جا کے آپ کو ہمیشہ ٹائم maintain کرنا ہے جا کے آپ کرا لے ہنڈرڈ ریال آپ کو زیادہ خرچہ بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سہولت مل جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہی اپنے کے ل soitًا نہیں کہا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا کو یہاں سے ہٹا دے اور امن خیام کر دے اور ہم تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمارے جو مسائل اللہ تعالیٰ وہ مسائل کرے اگر کوئی خردار ہے تو اُس کا خردaidہ کردے اگر کوئی پریشان ہے تو اُس کا پریشانی دور کردے اور جو جوانے دن کے شادیاں ہیں ان کے شادیاں کر رہے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کرتے ہیں آمین